پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر گلوکاروں نے بڑا ایک محول بنا رکھا ہے بہت سارے ایسے گلوکار ہیں جو گیت گاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے ترانے گاتے ہیں دوڑے مائیے اور ٹپے گاتے ہیں اور وہ شورت پکڑ جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ملکوں نے ایک گیت گیا نکدہ کوکا اور وہ پوری دنیا میں شورت حاصل کر گیا لیکن اس وقت ملکوں نے اور بھی ایک ریکارڈ گائم کر دیا ہے یہ شاید پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی اتنی شورت مل رہی ہے کہ وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں عمران خان کو لے کر ہر طرف جو ہے وہ ایک دوم مچی ہوئی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ عمران خان کا نام لے کر لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا خاص طور پر اس کو لے کر بہت آگے بڑھ رہا ہے عمران خان کا نام صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے جب سے عمران خان جیل کے اندر بند ہو کر بیٹھے ہیں قیدی آٹھ سو چار کا ٹائٹل لے کر تب سے پوری دنیا میں دوم مچی ہوئی ہے اور عمران خان نے بھی اب اپنے کینیڈیٹس کو یہ کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ اپنے پوسٹرز کے اوپر یا جو فلیکسز آپ لگائیں گے ان کے اوپر آپ خالی قیدی نمبر آٹھ سو چار لکھ دیجئے اور یہ میری قوم کو پیغام چلا جائے گا کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کا یہ کینیڈیٹ ہے یعنی بلہ نشان موجود نہ بھی ہو تو اس سے کوئی سروکار نے عمران خان کو عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جس قوم کی خاطر میں جیل میں بیٹھا ہوں میری قوم بہتر جانتی ہے آپ قیدی نمبر آٹھ سو چار لکھ دیجئے یہی میرا انتخابی نشان ہے اور لوگ اسی کو دیکھ کر ہی وہ ڈالیں گے دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں سیاسی ان کو بڑے پریشانیاں اور الجنے پیدا ہوئی ہیں ان کے ہاں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تکڑے کینیڈیٹ دے کر بھی ہم میدان عمل میں صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں کسی جگہ پر کوئی خاص کارنر میٹنگ نظر نہیں آتی ہے اکہ دکہ کوئی جلسے ہوتے ہیں جو کہ اب جلسے شروع بھی ہو گئے ہیں ان کے لیکن عمران خان کے کوئی جلسے بھی نہیں ہو رہے ہیں ان کے کوئی کینیڈیٹ جلسے بھی نہیں کر رہے ہیں عمران خان کے جلسے کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ملکو ہی کافی ہے جس نے پورے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ پیغام دے دیا ہے جو عمران خان کہنا چاہتے ہیں ملکو نے اپنے پچھلے گانے میں یہ واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ قیدی نمبر اٹھ سو چار جو ہے اس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد مرشد کے حوالے سے پھر اس نے پیغام دیا اب ایک ملکو کا نیا گانہ آگیا ہے یوں لگتا ہے کہ عمران خان اور اس کے کینیڈیٹس جو ہیں ان کو اب کمپین کرنے کے بھی شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملکو کا ایک ایک گانہ جو ہے وہ ملین ویوز لے رہا ہے اور ملکو کے گانے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے لوگ رییکٹ کر رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے عمران خان کے دل کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے اور وہ اپنا پیغام ملکو کے گانے سن کر نیچے کومنٹس دے کر وہ پیغام دے رہے ہیں کہ خان اگر جیل میں بھی موجود ہے تو ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ملکو کا جو یہ نیا گانہ آیا ہے اس نے پچھلے تمام گانے جو ہیں ان کے بھی ریکارڈ توڑ دی ہیں اس کے الفاظ بڑے کمال ہیں اور ایک ایک جو دوڑا یا مایہ ہے وہ انتہائی قیمتی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور ایک ایک مایہ کے اندر اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ جسے سن کر لوگ جو ہیں وہ وا وا اور اش اش کر اٹھے ہیں اس وقت عمران خان کا نام جو بھی لیتا ہے دنیا میں وہ اس کی شناخت بن جاتی ہے اور یہی لیڈر ہوتا ہے لیڈر اپنی ذات کو لے کر آگے نہیں بڑھتا ہے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں موسیقی